اس پروگرام بنات تعلیم القرآن اسکولز اینڈ کولیجز پرسکون اسلامی ماحول میں داخلے جاری ہیں جو ہماری اکٹیوٹیز ہیں وہ ہم کے درجہ آگے کریں یہ صرف اور صرف کلب کے جو عددار ہیں ممبر ہیں ان کے لیے تو یہ کھلتا ہے میکسز کے لیے تو یہ کھلتا ہے مگر یہ ہمارے جو بچے ہیں جو شام کو آتے ہیں اگر ان کو یہ اکٹیوٹیز نہیں ملیں گی تو وہ اپنا ٹائم جو وہ غلط کاموں میں لگائیں گے نشو کے عادی بنیں گے اور آئیں پھر عوام سے جانتے ہیں کہ لوگوں کو یہ جو باند ہے گراؤنڈ اس میں کیا مسائل آتے ہیں ان کو کیا بریشاند ہے موسیقی اس وقت گراؤنڈ کی انتظامی ہے وہ ہمارے پاس کھڑی ہے عوام کا یہ سوال ہے کہ یہ گراؤنڈ جو آج سے دس بیس سال پہلے بھی فوٹبال کے لیے مختصت تھی فوٹبال کے یہاں پر میچز ہوتے تھے مگر اس کے باوجود ہماری جو چھوٹے نسل تھی جو ہماری بچے تھے جوان تھے وہ شام کو آ کے یہاں پر کرکٹ کھیلتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے ہاکی کھیلتے تھے مختلف دوڑیں لگاتے تھے یہاں پر اب وہ ساری اکٹیوٹیز ختم ہو کے یہ گراؤنڈ صرف فوٹبال کے لیے مختصت کر دی گئی ہے اور صرف یہاں پر جو کلبز ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہے ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا موقع ہے دیکھیں یہ تاریخی پوچھ فوٹبال گراؤنڈ ہے تو یہاں پر جو پر آپ نے بات کی کہ پاکستان فوٹبال فرشنیشن فیفا انٹرنیشنل کے فنڈ کے دعوان سے یہاں پر یہ بیلڈنگ جو تیار ہوئی ہے ساڑھے چھے کروڑ بیلڈ کے لیے اس پر جو ہے نا کیمپ لگیں گے انڈر ٹویل سے لے کر انڈر ٹونٹی تک ٹونٹی تک ایک لڑیوں کے جو ملک بار سے آئیں گے مقامی یہاں پر پوپرا ایک پراپر سسٹم ہوگا تو اس لیے یہاں پر ہر طرح کے بچوں کو کھیلنے کی سہولت میسر ہے ہاں پہ پہلے کرکٹ کھیلی جاتی تھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے میں نے میں نے بھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن کرکٹ یہ کیونکہ اسپیسیفک گرونڈ بن گیا فوٹبال کے لیے جس طرح سپیسیفک اوپر اسٹیڈیم بنا ہوگا ہے ہاں کی کے لیے اس طرح سپیسیفک ایک اوپر پی سی بی کی کی اکیڈبی بنی ہویا وہاں پہ فوٹبال نہیں ہو سکتا صرف وہاں پہ کرکٹ ہی ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں پر کرکٹ نہیں ہو سکتی فوٹبال ہی ہو سکتی ہے یہ پیچھے نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے رائٹ سیٹ پر گرونڈ ہے فیفا کی چھ سات کروڑ پر بھی انہوں نے بیلڈنگ بنائی ہے یہ فوٹبالروں کے لیے بنائی ہے تو یہاں پر بچے کھیلتے ہیں شام کو آتے ہیں چونکہ بارشے ہیں بارشوں سے پہلے یہ بچے ہم آتے تھے صرف یہاں پر فوٹبال کھیلتے تھے کرکٹ چونکہ نہیں ہوگی نہ ادھر کرکٹ کا ہم اس کو پاس کرتے ہیں یہ بھی آبے کرکٹ ہونی چاہیے کونگ گرونڈ کو کھلنا چاہیے نا جی کونگ گرونڈ کھلے گی تو بچے کم اس کا مصروف ہوں گے یہ نشے تماشے دے بات جائیں گے یہ غلط کاموں سے بات جائیں گے بچے تو خراب ہو رہے ہیں کونگ گرونڈ کی وجہ سے تزامیہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ کونگ گرونڈ ہم نے کھولی ہوئی ہے تزامیہ تو کہہ رہی ہے برن تزامیہ نے کونگ گرونڈ کھولی نہیں ہے صرف الیکشن تک مدود رہی ہے الیکشن کے درانوں نے کھولی ہے پانچ دن دس دن الیکشن جیتنے کے بعد پھر باندھ ہو گئی ہے یہ جو زلے کا کلیکشن ہو گئی ہے ہم نے دورتے باندھو گاڑ باندھو سارے اور کے دونوں میں باقی اقلابہ لے آنے انہوں خیٹھ دیمتے باقی بچے ہیں گیط نہیں چھوڑے لوگو بچے ہیں چھوڑنا چاہیے تھے کھامی میں کھڑنے ہستے چھوڑنا چاہیے تھے بچے ہیں گرونڈ بڑھائے ہیں کونگ گرونڈ ہستے کیوں آگتے ہیں نہیں آگتے ہیں نا کھو چھوڑ یا ملائے سارا ساری بستی ہم نے ہم چھوڑ دے نہیں کتنا عرصے دو پانے بچے سارے تاں خراب ہوئے دن گرونا لے پاس ہے کھیلا لے پاس ہونا در ذہن ہوئے بچے نہیں خراب ہوں دے کونج ساری خراب ہوئی دی سی ٹی اربن جو کونج کا ہے ایریا اس کے نازم ہمارے پاس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں یہ تو بڑا بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ ہم نے اس بارے میں دو تین دفعہ قرآدادیں بھی پاس کی اپنی بی سی میں سے بھی اور تحصیل ممبر تحصیل کی سطح پہ بھی ہم نے اس کی آواز اٹھائی ہے سیکا نوشین جو ہماری تحصیل ممبر ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ افیٹ کی اس کے بارے میں اور ہم برزور بھی اپیل کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس گراؤنڈ کو جسنی جلدی ہو کھولیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو کھولا جائے بچوں کا کھلنے سے کھوٹنے سے وہ اچھے تاثرات ملتے ہیں اس گراؤنڈ کو کھولنا چاہیے اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ کھلا ہوئے اس طرح کی کوئی بات نہیں گراؤنڈ بند ہے یہ اندر ہی نہیں جانے دیتے سکیورٹی گارڈ کہتے ہیں کہ جیسے کہ جب گراؤنڈ آباد ہوگی تو اسپتال ویران ہوں گے آج کل اسپتال آباد ہے اور گراؤنڈ ویران ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کھلنی چاہیے ہمارا کونج گراؤنڈ اس کو کھلنا چاہیے ہمارے بچے جو ہیں سکولوں سے واپس آتے ہیں ان کے لیے کھلنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے بچے بہت زیادہ ڈپریسٹ ہیں ان کے پاس اس طرح کی ایکٹیوٹی کوئی بھی نہیں ہے کونج گراؤنڈ کو ہر صورت میں کھلنا چاہیے اوپر آبادی کا آپ سروی کریں اور دیکھیں ہر محلے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نشوئے ملتے ہیں اس وقت جدا مجودہ وقت تو جا رہے ہیں نا سینجی تقریباً سوئے بچوں پنجی پرسانٹ بچے جڑے نے نشہ دیا دی ہو گئے ہیں اور جڑے بچے بچے دا ہے پورا سمجھو کہ بچے دا ہے مسروفیات وستہ گراؤنڈ بہت اچھی ہے اور یہ ہونا چاہیدہ جو ریگولر کلاب کھلتے ہیں نا کرکٹ ہو گیا فٹبال ہو گیا کلاب کے لئے گراؤڈ ہے مطلب لوکل باندھا نہیں کھیل سکتا وہ ہی کھیلے گا جو ایڈمیشن لے گا میں خود سپورٹس میں ہوں ہوں تو مجھے پاتا ہے نظرکہ گرونڈ کے ابتباد میں چوک گرونڈ بے انتیاز ہوتا ہے بچے سارے جلے فارغو ہیں تو وہ غلط کم پاسے جلدیں مطلب ہے نشے پشے آلے اور مطلب ہے جتنے غلط کے پاسے وہ کم کر دیں یہ کنج گراؤڈ جو عوام کے لئے ستیوں سے کھلی تھی آج وہ ہماری جو جتنی عبادی ہے کنج کی کیال کی کتنی بڑی لاکھوں کی عبادی ہے اس کے بچوں کو اس گراؤڈ سے محروم رکھا گیا ہے اور یہ گراؤڈ ان کے لئے بند کر دی گئی ہے اب یہ گراؤڈ فیفا کے انڈر دے کے پینتی سال کیلیس کے لئے دے کے ہماری جو بچے ہیں نئی نسل ہے اس کو اس گراؤڈ سے محروم رکھ لیا ہے اور صرف کلبوں کے حوالے کر دی ہے جو شام کو آ کے صرف فٹبال کو یہاں پہ کھیل سکتے ہیں باقی جو عبادی ہے اتنی لاکھوں کی وہ کدھر جائے گی اس عبادی کا یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ جو گراؤڈ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے چھوڑی ہے بنائی ہے حقومت نے بنائی ہے وہ گراؤڈ ہم سے چھین لی گئی ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جن کی گراؤڈ جو ہیں وہ عباد ہوتے ہیں ان کی ہسپیٹل جو ہیں وہ بیران ہوتے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے ہماری اس گورمنٹ کے لئے ہمارے نمائندوں کے لئے کہ آیا خدارہ آپ اپنی اس کونچ کی عبادی کا خیال کرتے ہوئے اس گراؤڈ کو سارے بچوں کے لئے کھولیں تاکہ وہ بچے ہمارے شام کو مختلف غلط ایکٹیوٹیز ان میں وہ اپنا ڈائمز آیا نہ کریں برکے شام کو آکے اس گراؤڈ سے جو وہا فائدہ اٹھائیں اس گراؤڈ میں آکے وہ کھیلیں جی موسیقی 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 موسیقی